السلام علیکم ناظرین آج کل نیوز میں آپ کو خوش آمدید پاکستان سمیت دنیا بھڑ کے تمام اسلامی ممالک کی کل اوائی سی اجلاس ہوا جس میں ففٹی سیون اسلامی ممالک شریک تھے اس اجلاس میں ترکی نے تجاویز دیں پاکستان اور پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو کہ فلسطین کی حفاظت کے لیے ایک فورس تیار کی جائے اور ایک فوج کو فلسطین میں بھیجا جائے تاکہ وہ فلسطین کی عوام اور فلسطین کی مقدس مقامات کی حفاظت کر سکے اس کا نام پہلے تمام ممالک جو ہیں وہ اسلامی فورس کا دے رہے تھے لیکن ترکی نے تجویز دی کہ اس کا نام جو ہے وہ پروٹیکشن فورس رکھا جائے تاکہ یو این کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہو اور اس فورس کو جانے سے کوئی روک نہ سکے ترکی کی اس تجویز کے بعد پاکستان نے ترکی کی اس تجویز پر لبیک کہا ہے اور پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم ترکی کے ساتھ ہیں اور مل کر ایک فورس بنانے کے لیے تیار ہیں اس کے ساتھ ساتھ قطر اور ملیشیا نے بھی ترکی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ جل سے جل پاکستان، ترکی، قطر، ملیشیا اور دیگر ممالک جو اسلامی ممالک ہیں ان کی فورسز کو اکھٹا کر کے ایک سپیشل پروٹیکشن فورس بنائی جائے جس کو فلسطین میں بھیجا جائے جو اسرائیل کے خلاف اور اسرائیل سے حفاظت کر سکے فلسطینی عوام کی دوسری جانب یہ واضح ہے کہ سعودیہ، عربیہ اور یو اے ای اس معاملے میں پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ ان کے مفادات جو ہیں وہ مختلف ہیں اب دوستو ترکی، پاکستان، قطر، ملیشیا اور دیگر اسلامی ممالک کی جانب سے یہ ایک اچھا فیصلہ تو کیا گیا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ فورس کب تک تیار کی جاتی ہے اور کب فلسطین میں اس فورس کو بھیج کر فلسطینیوں کی حفاظت کا آغاز کیا جاتا ہے اللہ کرے کہ یہ فورس جلد سے جلد تیار ہو اور فلسطین میں بھیجی جائے تاکہ فلسطین میں فلسطینی عوام اور مقدس جگہوں کی حفاظت کی جا سکے کیونکہ اگر اس معاملے میں اب دوگر اسلامی ممالک شریک نہیں ہوں گے اور اپنی فورس کو وہاں پر نہیں بھیجیں گے اور بغیر کسی نتیجے کے وہاں پر اسرائیلی فورس جو ہے وہ یہ جنگ بندی کر لے گی اس کے بعد اس بات کی کوئی گرانٹی نہیں ہے کہ اسرائیل دوبارہ سے فلسطین پر حملہ نہیں کرے گا اس لیے اس فورس کو جلد سے جلد بنا کر فلسطین کے لیے روانہ ہونا ہوگا اب دوستو اس بارے میں آپ سب کی کیا رہے ہیں میں نیجے کمٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور دنیا بھر کی لیٹسٹیں سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کر لیجئے گا ہمارے چینل آج کل کو اور فلسطین کے حوالے سے لیٹسٹ نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے فیب سائٹ جی جی پاکستان کا ویزٹ ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی